اسلام علیکم ناظرین یومی دفاع پاکستان کے سپیشل پروگرام میں زیشان آپ کے ساتھ اور بالکل جناب یومی دفاع پاکستان یعنی 6 سپٹمبر ہو اور زیشان آپ کے ساتھ ناؤ ایسا نہیں ہو سکتا اور زیشان کے ساتھ اس کے بہترین دوست ناؤ ایسا نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ جب بھی کچھ نئے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان نئے لوگوں میں جب آپ کو اپنے ملتے ہیں تو پھر زندگی کو گزارنے کا ایک مزہ تو آتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو زندگی جینے کا طرز بھی آ جاتا ہے یومی دفاع پاکستان پر یعنی 6 سپٹمبر پر ان کے کیا تاثرات رہیں گے اور کس طریقے سے وہ یومی دفاع پاکستان کو مناتے ہیں یا ان کی نظر میں کیا اہمیت ہے یہ جانیں گے دو دوست کو تو آپ بہترین انداز میں جانتے ہیں میرے ہر پروگرام میں سپیشل پروگرامز میں وہ ہوتے ہیں اور ایک شورٹ نوٹس پر آتا ہے لیکن آج ایک خاص میرمان دن کو ہم نے اسلامباد سے بلوایا ہے سپیشل پروگرام کے لیے اور وہ آئے اپنی ان کی مصروفیات کچھ ذاتی بھی تھی لیں گے اس کے باوجود انہوں نے ہمیں ٹائم دیا احمد سلمان بٹ صاحب جو کی ڈائریکٹر اف سلمان فوڈز ہیں ان کو کچھ آمدیت کہیں گے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ احمد سلمان سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا اور آپ تو مہمان ہیں اور مہمان تو کہتے ہیں خدا کی رحمت ہوتے ہیں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کی پروگرام کو چار چاند لگانے آپ اسلامباد سے کراچی کا آپ نے رکھ کیا تو یہ بتائیے گا کہ یومی دفاع پاکستان جو 6 سپٹمبر ہے بچپن کی اگر آپ سے بات پوچھیں تو کبھی ٹیبلوز وغیرہ میں حصہ لیا آپ نے نہیں ٹیبلوز میں تو کبھی حصہ نہیں لیا کبھی حصہ نہیں لیا لیکن ٹی وی پہ ہمیشہ دیکھا تھا پریڈ وغیرہ دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اس طرح پہ پبلک ہولیڈے بھی ہوتی تھی صحیح تو کافی یہی پروگرامز ہوتے تھے پی ٹی وی چینل ہوتا تھا صحیح 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 تو وہی دیکھتے تھے زبردازی ساتھ ساتھ خورم شاہ صاحب موجود ہے دریم ورلد ریزورٹ میں اپنی فرائد صاحب انجام دے پی ایم ایل فانکشنل ڈسٹرک ساؤتھ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم علیکم السلام زیجان کیسے ہیں میں ٹھیک ڈاک خورم بھائی آئی یوز ٹو کالیو خورم بھائی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ماں کو جب بھی خورم بھائی کہتا ہوں تو بہت بہت شکریہ اور سب سے بڑی بات جی کہ آج جو کیک کٹنگ سرمنی ہوگی وہ خورم بھائی کے ہاتھ ہو جو کہ پی ایم ایل فانکشنل ڈسٹرک ساؤت کے جو پریزیڈنٹ ہے دریم ورلد ریزورٹ کی طرف سے ان کے ہاتھ ہو یہ کیک بھیجا گیا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی خورم بھائی کہ آپ کیک لے کر یہاں پر آیا اور آج کیک کٹنگ سرمنی ہوگی اور کہتے ہیں کہ خورم بھائی نے مجھ سے آج میں بتا دوں آپ کو اپنے دیکھنے والوں کو کہ مجھے یہ چودہ گز پر بھی آپ نے کہا تھا خورم بھائی کہ میں نے آپ کو یاد نہیں کروایا کیک کا اور میں نے یاد کروایا اور آپ نے فوراں سے پہلے کہا کہ زیشان یہ کام تو ہونا ہے تو بہت بہت شکریہ اور کہتے ہیں کہ آپ کی بہترین انداز یہ ہوتا ہے کہ وعدے کے جواب پکے ہوتے ہیں تو یہ بتائیں کہ یومی دفاع پاکستانی آج مبارک ہو تو آپ کیسے مناتے ہیں یومی دفاع پاکستانی زیشان ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں اور اچھے آپ کے بانے سے ہمیں اور بھی نینے دوست اور ہمارے پرانے دوست اکھٹے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چنل کا بینس کا بہت شکریہ اور چھے ستمبر یومی دفاع جو ہمیں ڈیفینٹلی جو ہم لوگ جتنے آج پاکستانی آزاد ہیں ان قوم کے لیے جو ہم منا رہے ہیں آزادی اور چودہ آگست یا آزادی جشن کو تو یہ چھے ستمبر کی یاد جو ہے اس کی لوگوں کو ہمیشہ رہنی چاہیے کیونکہ ہمارے جو ہے یوم دفاع میں جو ہماری پاک افواج کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین جو ہے انشاءاللہ ہماری قوم تاہیات دیتی رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ جی جناب ہوا ایسا ہے جو تیسرے مئمان ہے کسی بھی ایکسپرینیشن کے محتاج نہیں ہے کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے آپ ان کو پروگرامز میں دیکھتے ہیں کنٹری ہیڈ ہے جناب سنمان فوڈز کے سرفراز احمد خان ان کا نام ہے اور ایگزیکیٹیو ممبر ہے کنزیومر اسوسییشن آف پاکستان کے اور ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے نیچر کے مالک ہے خوش آمدیت کیا تھا آپ کو سرفراز دی بہت شکریہ اردشان آپ کو آپ نے دعوت دی اور دفاع پاکستان بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جزا کلا اور جس طریقے سے آپ بھی ایک کال پر آتے ہیں اور آج اتنے اچھے مہمان کو آپ نے لے کر رہا ہے سرفراز بھئی یہ تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ احمد سلمان بیٹ صاحب کو یہاں پر لے کر آئے تو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا بہت شکریہ دی اصلا احمد سلمان بیٹ صاحب جو ہے وہ آپ کی ریکوست پہ عمدللہ سلام آباز سے آیا بلکل جی ایسا ہے اور اس پروگرام میں شرکت کی انہوں نے میری طرف سے بھی ان کا بہت بہت شکریہ احمد صاحب کا بلکل اچھا آج ایک بات اور کہ احمد صاحب ماشاءاللہ ڈائریکٹر آف سلمان فوڈز تو ہیں تو مطلب کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو یہ ہوا کہ نہیں ہے میں گھوڑ لکنگ ہوں مجھے جو ہے وہ فرنٹ پر آنا چاہیے یا مجھے سپورٹس میں آگے جانا چاہیے کسی بھی کام میں ایسا کبھی فیل آیا یہ بس کہی تھا کہ نہیں فیاملی بیزنس کو لے کر سلنا آگئے اور چیزیں تھوڑا آپ کو کٹ ڈاؤن کرنی پڑتی ہیں جیسے اب سکول لائف میں تو فوٹبول بہت کھیلی ہے سکیٹ بہت کھیلی ہے ٹیبل تینس کا بہت شوق تھا لیکن جب فیاملی لائف یا بزنس لائف میں جب آئے ہیں تو کافی کٹ ڈاؤن کرنا پڑا چیزیں چینجے ہیں اچھا اس کے بات ہے کہ جب آپ کھیل رہو ہوتے ہوں گے تو فین فارموم تو بڑی ہوگی ماشاءاللہ تو بیسے موٹ تو اچھے آجاتے ہوں گا کہ اس ہی کو جیسنا چاہیے یہ تو آپ کا خیال ہے مجھے تو نہیں لگتا موٹا براظ دے مجھے سر براظ دے بتا ہے میں غلط ہوں یا صحیح نہیں نہیں آپ بل بل سہی ہیں ایک کہتے ہیں احمد صاحب برحصال سکرین پہ آتے نہیں ہیں آج پہلی دفعہ کسی چینل پہ وینس پہ آکے بیٹھے میں آپ نے بلایا تو وہ آئے مگر احمد صاحب کسی چینل پہ نہیں آتے آج تک کبھی کسی چینل پہ نہیں تو احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ شرف آپ نے مجھے دیا کہ آپ پہلی دفعہ اگر سکرین پر اپیئر ہوئے ہیں تو میرے پروگرام جاتے ہیں بہت بہت شکریہ خورم بھائی آپ سے میں سوالات کا سنسلہ شروع کروں گا کیونکہ یوم دفاع پاکستان تو اپنی جگہ پر ہے اور ہم بات بھی کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ آپ ماشاءاللہ مارڈل لوگ پر ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو سائٹ پر ڈال کر اگر ہم بات کریں فلڈ کی یعنی جو پاکستان کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے اس کے اندر لوگ بے گھر ہو گئے کتنے لوگوں کے آشیانے سوتے سوتے ہی بہ گئے ان کو نہیں پتا چلا کہ کیسے پانی آیا اور ان کے آشیانے کو بہا کر لے گیا تو اس حوالے سے اس صورتحال کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں آپ کیا کہیں دیشان سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا سانیا ہوا ہے اور ہم سب کو یہ مل کے دعا کرنے چاہیے کہ ہمارے جو ملک میں اس وقت جو یہ وقت آیا یہ آجندہ اللہ تعالی نہ لے گیا اور ہم ہری قوموں پر لوگوں پر سب پر اپنا رحمہ کرم فضل و قرم رکھے لیکن جس ابھی جو سیچویشن آج کل کے حالات میں چل رہی ہے اس میں سندھ پلوچستان سائٹ اپنا آپ کا سواد سائٹ پورے پاکستان میں ہے اور سندھ کی حالت اور زیادہ اس سے زیادہ بتر ہوئی ہے اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اونئر شاید کہہ بھی نہیں سکتا کہ جس طرح لوگوں کا حال ہے بلکل ایسی ہے کیونکہ وہ لوگوں تک باتیں پہنچ مطلب اچھا نہیں لگتا کہ ہم وہ چیزیں بیان کریں لیکن بات یہ ہے کہ اس میں مطلب جتنا بھی ان کی پریشانیہ یا ان کی بدحالی یا ان کے بارے میں بتائیں بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ جہاں کہیں کوئی گھر مکان تھے ان کے نام و نشان ختم ہو گئے لوگ کہتے تھے کہ سروں پر چھت نہیں ہے پر پیروں کے نیچے زمین بھی نہیں ہے ایسا ہی ہے بکرم بکرم بکر یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالی نے امتحان میں ہم لوگوں کو ڈالا ہے اور ہم سب کو دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائچو اور امتحانوں سے بچائے رحم کرے ہم پر اللہ تعالی ایسی چیز ہے سر فراز بھائی ایک چیز بتائے گا کہ جب پاکستان میں کوئی بھی مسئیبت آتی ہے یا آفت آتی ہے یا اللہ تعالی کا امتحان ہم کہتے ہیں تو ہم پرائزز کو دگنا کیوں کر دیتے ہیں کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ جو آٹھ ہزار کا ٹینٹ ہے وہ ڈریک جم کر گیا انہیں اس بیس ہزار پر تو مطلب یا تمہیں آخرت کے فکر نہیں ہیں یا صرف یہی پر خزانہ بھڑنا ہے آخر کا خزانہ ہم نے خالی کر دینا نشان بھائی بات یہ ہے یہ تو آپ کا اپنا ایمان ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جیسے شاہ صاحب کام کر رہے ہیں فنکشن لیگ کے حوالے سے ان کا کیمپ لگا ہوئے تو وہاں ایسی کوئی چیز دیں گے جس چیز کو انہوں نے پرچیز کرنا ہے وہاں ایسے لوگ بھی یہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جن کو انہیں ریٹس پر چیزیں ملتی ہیں جو ان کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اور یہ کونسا آگے پیسے لے کے کسی کو کوئی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں یہ فری آف کارسٹ ہی دے رہے ہوتے ہیں آگے لوگوں کا چیزیں تو یہ تو لوگوں خود سوچنا چاہیے کہ جب ایسا وقت ہو اس قوم کے اوپر کہ سب بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت مصیبت کا شکار ہیں بلکل اور ان کی مدد کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یہ پانچ روپے کی چیز آج دس روپے کی بیچیں گے تو شاید یہاں تو ہم نکل لیں گے مگر آخرت میں اللہ کو جواب دے ضرور ہو ایسا ہے اور سرفراز میں یہ بھی میں نے جیسے بہت بہت اچھی بات پڑی تھی کہ حالات اگر بہتر نہ ہو رہے ہوں آپ نماز بھی ادا کر رہے ہیں تو پچاس روپے کی چیز کو پچاس میں بیچ کر دیکھو تو اللہ تعالیٰ برکت دیکھو ہمارے یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نماز پروپرلی ادا کرتے لیکن حقوق العباد کو بلکل بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں حقوق اللہ معاف ہے حقوق العباد معاف نہیں ہے دیکھیں زشان بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو آدمی کی اپنی اپنی سوچ ہے کہ آپ نماز مانچ وقت کی پڑھیں مگر لوگوں کے حقوق میں کتائی کریں تو جواب دیتا آپ ہر چیز کہیں چاہے وہ نماز کہیں یا حقوق العباد کہیں جواب دیتا اللہ تعالیٰ کو آپ ہر چیز کہیں جو جس جگہ موجود ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اس کا جواب اس نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے مگر یہ کوئی سینس نہیں بنتا کہ ہم جو ہے وہ پانچ روپے کی چیز دس روپے کی کر دیں دس روپے کی چیز پچاس روپے کی کر دیں اور دوسرا یہ کہ یہ ان لوگوں کو جاری ہے جن کے پاس آج کچھ نہیں ہے ایک لمیے کے لیے اگر ہم یہ سوچیں ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں کہ آج ہمارا گھر بار نہیں ہے یہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھیں جس وقت کسی بھی ملک پہ کوئی مسئیبت آتی ہے نا تو وہاں لوگ ایک جگہ ہو جاتے ہیں اس شہر کراچی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا اس ملک میں شہر کراچی نے بڑے دل کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ کے لوگوں کی ہلپ کی الحمدللہ الحمدللہ اس شیئر میں وہ لوگ بستے ہیں جو ہر قومیت کے لیے بہت بڑا دل رکھتے ہیں سبحان اللہ ہر رنگ نسل مذہب سیاست سے پاک ہو کے کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے بلکل ایسا ہے اور بے انتہا کام کرتے ہیں اور دل جمعی سے کام کرتے ہیں اور اس کی مثال آپ کی بات کرنا ہے سر فراز بھئی یا ہمارے خورم بھائی کی بات کرنا ہے تو آپ دونوں بھی ایک رون موڈل ہیں لوگوں کے لیے کہ جو آگے آ کر خورم بھائی کی اگر دیکھیں تو ماشاء اللہ کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں ایسے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں کہ جہاں پر واقعی میں سیوریج کا نظام نہیں ہے پرابرلی پانی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہاں پر میں نے خورم بھائی کی تصویریں دیکھی ہیں تو یہی چیز ہوتی ہے ایک درس یہ بھی ہے نا کہ اپنے لیے جیئے تو کیا جیئے دوسروں کے لیے جیئے تو اس میں مزہ ہے لیکن جی شاہ صاحب کا تو سب سے میں کیونکہ شاہ صاحب کے ساتھ آتا ہی آتا رہا ہوں ڈیفرنٹ جگہوں پر تو میں نے دیکھا ہے شاہ صاحب کی فین فالنگ بہت بڑی ہے بہت ماشاء اللہ لوگ اللہ تعالی نے ان کو عزت دیئے بہت لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے قدر بھی کرتے ہیں مگر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پانچ روپے کی چیز دس روپے کی نہیں بیشتے یہ جو چیز ہے وہ مفت میں ہی دیتے ہیں لوگوں کو اپنی جیب سے پیسہ لگاتے ہیں جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں اور میں اس بات کو اگر ہم فرنٹ کریں تو خورم بھائی اگر آپ کی میں بات کروں تو میں نے صرف ایک جنرل بات کی تھی میں کہنا اس لیے چاہ رہا ہوں میں بار بار جتاہ نہیں رہا کہ میں نے سمپل آپ سے یہ بات کی تھی کہ نیکسٹ جو پروگرام ہوگا اس میں کے کٹنگ سرمنی ضرور ہونی ہے تو آپ نے میری وہ بات بھی رکھی کہ کراچی والے واقعی جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں کہیں بھی کچھ ہو جائے چاہ کوئی آفت آ جائے کوئی ناغہانی آفت کوئی پریشانیاں یا جس اب یہ جو آج کل فلڈ آیا ہوا ہے تو اس ریلیف میں پاکستان کے واقعی پوری عوام کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ایسا نہیں کہ خالی کراچی لیکن کراچی جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے یا کراچی والے لیتے ہیں میرا اپنی ضرور ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کراچی شہر کو تو ضرور کوئی نیکی کی وجہ سے بغش دیتا ہے بالکل ایسا ہی ہے اور میں یہ خورم بھائی کہوں گا کہ میری کافی دفعہ ایسا ہوا کہ مطلب کیونکہ میں دوسرے ادارے سے بھی منسلکوں ریڈیو کے ادارے سے تو وہاں پر بھی کافی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے جانا پڑتا تھا رمضان میں تو جو رونے کے کراچی میں وہ میں نے نہیں دیکھی کہیں پہ جو الحمدللہ چاہے وہ محرم الحرام ہو یا آپ کا ربیل اول ہو یا پھر رمضان کریم ہو جو رونے کے کراچی میں وہ کہیں پر بھی نہیں ہوتی اسی کے ساتھ احمد سلمان بڑھ صاحب آپ سے سوال ہے کہ جب ایک کے پی کے میں زلزلے کی صورتحال تھی تو اس وقت اسلام آباد وانو کا کیا رول تھا کیونکہ کراچی سے بھی ٹیمیں روانہ ہوئی تھی اور جیسے خورم بھائی کہہ رہے ہیں کہ کراچی والے بھڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے اس وقت بھی کراچی والے نے بھڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا لیکن اس ٹائم پر اسلام آباد وانو کا کیا رول تھا آپ نے کیا دیکھا کہ واقعی میں انہوں نے بھڑھ چڑھ کے لوگوں کی مدد کی کیونکہ کے پی کے میں بہت زیادہ بڑا ڈیساسٹر تھا جو کہ آٹھ اکتوبر کا زلزلہ تھا جو آپ جزر زلزلے کی دوبارہ کرنا بالکل بلکل آنسر سیادل یہ جو آپ زلزلے کی بات کر رہے ہیں اسلام آباد کو بھی ہٹ کیا تھا بالکل کیا تھا آپ کو یاد ہوگا وہاں بھی ایک مرگلہ ٹاور تھا مرگلہ ٹاور تھا جو گر گیا تھا بالکل گر گیا تھا تو اس ٹائم تو بہت دہشت تھی اسلام آباد کے اندر بھی صحیح اور اس ٹائم تک یہ نہیں پتا تھا کہ باقی جو کے پی کے یہ ایریا سے اس میں کیا تباہی ہوئی صحیح نالے میں کوئی موٹر سیکل گر جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس نالے میں اتر جاتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے تو اسلام آباد میں بھی ایسا ہی تھا کہ جن لوگوں کے گھر گر رہے تھے یا جو لوگوں کو کلوس نہیں کر پا تو اس کو پھر اسلام آباد کے لوگوں نے آگے بچڑھ کر حصہ لیا جی اسلام آباد پورا اسلام آباد اس ٹائم پر نکلا ہوا تھا صحیح اور بہت زیادہ مدد کیا اس ٹائم پر اسلام آباد میں صحیح مجھلے زندگی بچڈی بھائی تمام آباد میں بہت زندگی بچڈی بسٹیں مطلب آپ کے بار شرمز سکر بھی بچڈی بھائی تو آپ کو وہی خوابی یا کھوں گے نگے جن کے بچڑے بچڈی 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 اٹھلاناaser آباد خوش بچڈی 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 اب تبالی وقت chapter 1 اس کے لئے کہ یہ ہے کچھ راستہ ہے ہماری ہمیں گزاریش کروں گا بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اور کچھرا من روڈ پر پھینکے چلے جا تے ہیں وہاں سے سیوریج لائن بھی گزاری کچھرا جب اندر جاتا ہے اس سے زیادہ بڑی فرام کرو اسے بارے مجھے اپنے دیکھا ہوگا مجھے بڑی 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 اوام میں تو شعور راگیا ہے لیکن ہماری حکومت کوئی سنگھ کی حکومت ہے کیونکہ اسلام آباد بھی پاکستان کا حصہ ہے نیو یورک یا سنگاپور یا دوبائی کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کہیں بارش ہوئی اور کولا لامپور میں آپ چلے جائیں ہوتا رہتا ہے ایسی نہیں کہ وہاں کا بھی میزہ نہ لگوانا پڑ جاؤں ہے نہیں نہیں سیریسی دیکھیں جب تک آپ ہم اپنی ملک میں ہم اسلام آباد میں ہم کر رہے ہیں تو وہاں جب اتنا بارش ہو یا وہ ہم کہلیں ایک بڑا پرانا ماورا جے زیادہ بارش ہو گئی بھائی وہ تو کہیں بھی آ رہا ہے اور ملکوں میں بھی دنیا کے ہو رہی ہے لیکن ہمارے کراچی کی جو حکومت ہے سندھ کی خصوصی ہے سندھ کی حکومت انہوں نے جو ہے وہ صاف کہیں تو نکاسی آپ کا صحیح ہو نہیں بلکل پروپرلی ان کا دھیان ہی نہیں ہے نا عوام کی طرف نا پورے سندھ کی رہے کی طرف اور اس میں بالخصوص ہماری فنکشنل لیگ ہمارے ساؤت میں ساؤت کیمپ جو ہے ساتھ کیمپ لگے ہوئے ماشاء اللہ اور اس میں سے جو لوگوں سے وہاں پہ روز پروز ہر شہر جس میں آپ کو بتا ہے ساؤت کی دیفنس اوڑ سٹی ایریا بھی جس میں شامل ہے لیاری گارڈن کا کھارادر کا ایریا وہاں لوگ بڑھ چڑ کے سپورٹ کر رہے ہیں کپڑے جوتے خوشک خوراک کچھ قیش کچھ عدویہ سب آ رہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ لوگوں کی امداد کیلئے لوگ بڑھ چڑ کے حصہ لے رہے ہیں لیکن سندھ حکومت کو اس طرح بڑی گاڑیوں میں حکومت والے بھی یہی جا رہے ہیں اور جا کے دورے کہیں سے قریب سے اور اب تو بس چکر لگا کے آ جا رہے ہیں تو عوام بلد سے بڑی برزن ہو گئی ہے اور وہ ہلی کوپٹر کے دورے سے مسکر آ رہے ہیں اور ہاتھ ہلا رہے ہیں ویف کر رہے ہیں لگ رہے ہیں کے لیچے جیسے کوئی ان کو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں تو آپ سوچیں جب یہ کونسپٹ ہو اور وہ آپ والی بات ہے کہ ہمیں شاید مرنے کا در نہیں رہا یا ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں نہیں رہی یا ہمیں یہ نہیں لگتا کہ مجھے لگ رہا کہ ان لوگوں کو شاید یہ علمی نہیں ہے کہ ہم مریں گے صحیح ان لوگوں نے شاید آب احیات پیا وایا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں اس بات سے بے خبر ہیں تو بس اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ہدایت دعا کریں آج ہم سارے جمعہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سندھ کی حکومت کو خصوصی ہدایت دے آج ہمیں یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ انگلیش کے اندر ایک پوسٹرفی سائن ہے ایک ڈنڈی کے نیچے ایک نکتہ لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لمحے فکریہ ٹھیک ہے تو یہ لمحے فکریہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی چیز ہو سکتی ہے لیکن ہم شاید ان چیزوں سے پڑھیں احمد سلمان بیٹ ساپ یہ میں آپ سے کہوں گا کہ پہلی دفع آپ ٹی وی پیار ہوئے ہیں تو کبھی پہلے شوق نہیں ہوا کہ ایک چیز انسان کو بتا ہوتی ہے کہ میرے فیچرز بہت اچھے ہیں یا جو بھی پہنتا ہوں وہ بہت اچھا لگتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ٹی وی پہ را جانا چاہیے اور جو میں بولنا چاہتا ہوں یا میرے اپنی پرودکٹ جیسے آپ کے سلمان فوٹس کے آپ دیریکٹر ہے ماشاءاللہ تو اس کو بلیٹ کریں آپ تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہیں ہے مجھے اپنے پرودکٹ کے بارے میں باتانا چاہیے یہ پہلی دفعہ فیل ہوا تو میں آئے ہوں آپ کے پہلے 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 یہ کریٹ آپ کو جاتا ہے ماشاءاللہ پرودکٹ آپ کو اچھی ہے اور پرودکٹ بنانے والا بہت اتنا خوبصورت تو پھر تو پرودکٹ جیسے بکھنے چاہیے چیلے تینکیو پہلے کمپلیمنٹ نوے کمپلیمنٹ احمد بھائی میں یہ کہتا ہوں احمد بھائی میں یہ کہتا ہوں جزاکلا احمد بھائی میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو خدا نے اس کو بنایا ہے اس کی تعریف کرنے کا بھی سواب جیسے کہ یہاں پہ بیٹھ کر میں آن ایر بولتا ہوں کہ خورم بھائی جو وہ موڈل لگتے ہیں تو آپ تھوڑا بات مانسو بلوں گا مجھ پہ بھی دم کرنے اس سے پہلے میں آجیں تھوڑا آج کرے کروں گا ہمیشہ میں آپ کی بات سے نایگری ہوتا ہوں پر آج جب میں انٹر ہوا اور میری احمد بھائی سے پہلی ملاقات ہے تو میں نے جب دیکھا تو مجھے لگا آپ نے کوئی موڈل بڑایا ہے مجھے بھی یہی حقیقت ہے اور ماشا اس میں اللہ تعالی ان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے مجھے بڑی خوش ہوئی ان سے ملکے تو میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ آپ دوستوں سے بھی آپ کی وجہ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اس بانے آپ کو بھی بھی آپ کی وجہ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور میں نے اسے لیے آپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اسے لیے آپ کے ساتھ بھی شکر ادا کرنا چاہوں گا صرف راہی سے مجھے جا راہے گا جب مجھے سرفراز بھائی نے کہا کہ اس طرح سے داریکٹر ہیں مجھے شو پر ان کو بلوانا ہے تو میری ذاہن میں کہا کہ تھوڑے سے ایجرٹ کے ان کی بندے ہوں گے اور وہ آئیں گے اور پر ملداب ایک اور اپنے آپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہتے ہیں جس ایجرٹ کے اندر ایجرٹ کے اندر ایجرٹ کے اندر ایجرٹ کے اندر اگر ملد بھی اے ایجرٹ کیا تو میں نے کہا کہ وہاں خود راہے گا ماشاءاللہ آپ داریکٹر صاحب ہی ہیں تو میں نے کہا کہ ہمارے داریکٹر ہیں تو زیان میں کمیج جی سیدھے کہ میں چوڑ تو جب ابھی آج ہویا تو آپ کے سامنے اتفاق جب پہلے شوش تو اس وقت میں نے نہیں کہا لیکن آپ نے جب آت کی تو مجھے لگا کہ احمد بھائی ان کو موڈلنگ میں آنا چاہیے موڈلنگ میں آنا چاہیے سٹارڈنگ سالماٹک پروڈکٹس نکالیں سالماٹک پروڈکٹس نکالیں سالماٹک پروڈکٹس نکالیں سالماٹک پروڈکٹس نکالیں یہ بھی نا ان کی بی ایج کا نہیں پتہ جل رہا کہ عمر کتنی ہے کوچھ اس کے پیچے راز ہوگا کوچھ سے ہم پروگرام کے بعد ٹپس لیں گے ان سے پوچھ لیتے ہیں یہ پچیس ہے یہ اس سے پلس ہے لگے بریک کے بعد بریک پہ جائیں گے جی رہاں آپ دیکھتے رہے ہیں پروگرام گیومی دفاع پاکستان زیشان کے ساتھ ملتے ہیں بریک کے بعد اور جیسے پر بریک پہ جاتے ہیں ہم نے کہا تھا احمد بھائی سے پوچھے گی جو کہ ڈیریکٹر اف سمان پورز کہ کوئی ایسی خاص جڑی بوٹی ہے یا کوئی ایسا جو کوئی ایسا جو کوئی ایسا بنایا ہے کوئی ایسا جیم ہے کوئی جیلی ہے جو آپ خود ہی کھاتے ہیں عوام کو نہیں دیتے ہیں کہ جو اتنی فریشنیس ہے چہرے پر بیسکلی میں کھاتا دو سارا کچھ ہوں یہ غلط بھو رہا ہے سب کچھ چھوڑا ہے سب کچھ کھاتا ہوں لیکن لیمٹیڈ صحیح اچھا مطلب ڈائٹ پروفر سب کچھ کھانا چاہیے لیکن ایک لیمٹ تک کھانا چاہیے صحیح اور اس کے بعد جو ہے سکن کی کتنی کیر کرتے ہیں سکن کی اور سچی بات بتاؤ میں بلکل نہیں کرتا یہ تو اسے گار گفتر ہے اور اس کے بعد سر فراز بھی اگر آپ سے میں بات کروں تو وہ مجھے ہی بتائیں کہ جب آپ چھوٹے تھے اس وقت آپ لوگوں کو یہ کہا جاتے تھے جو کہ بڑے گھڑ کے ہوتے ہیں دادا جو تھے وہ ہمیشہ ہی کرتے تھے کیونکہ انہیں شاید گیا تو پاکستان بنتے ہوئے دیکھا تھا یا وہ اس عمر میں تھے کہ جب ان کے والدین ان کو بتایا کہ کتنی مشکل سے پاکستان کو حاصل کیا گیا تو پریٹ جو ہوتی تھی وہ بہت زیادہ اہم ہوتی تھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آج کل وہ چیز مسیں ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ناپریٹ کی طرف اطلاع دھیان جاتا ہے اور بچوں کو تو اکسر کو پتہ نہیں ہوتا ہے چھے سٹمبر کو ہوا کیا تھا تو یہ کس کی غلطی ہے میڈیا کی غلطی ہے والدین کی غلطی ہے بچے کی غلطی ہے زیشان بھائی پہلے جو ہے وہ در حاصل ہوتا یہ تھا کہ چھے سٹمبر کی چھٹی ہوتی تھی سہی آج چھے سٹمبر کی چھٹی بھی نہیں ہوتی ابھی بھی کچھ پروگرام ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ پی ایف میوزیم میں بھی ہے کئی اور بھی ہے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ پروگرامز ہوتے ہیں مگر آج جو ہے وہ بچوں میں بھی وہ جسے کہتا ہے جذبہ نظر نہیں آتا جبکہ یوم دفاع پاکستان جو ہے یہ ہماری فوج کا بہت بڑا کارنامہ ہے سوان اللہ ایسا یہ سہی نا اور میرا خیال سے تو اس کو جتنا ہائلائٹ ہونا چاہیے بہت ضروری ہے اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ دیکھیں یوم دفاع پاکستان ہر وہ شخص جو اس ملک کے لیے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اس کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے سمجھ لیں کہ وہ یوم دفاع پاکستان میں اس کا حصہ موجود ہے زبادہ میں ایک فرم سے وابستہ ہوں احمد سلمان صاحب ڈائریکٹر ہے ہماری کمپنی کے سلمان فوڈز کے اسی طرح میں ایک ایسوسیشن ہے کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان اس کا ایگزیکٹیو میمبر بھی ہوں میں نے آپ سے عرص کیا تو اس کے چیئرمین ہے جناب کوکب اقبال صاحب اور کوکب اقبال صاحب جو ہے وہ ہمیں ایک فیملی کی طرح میں گائیڈ کرتے ہیں اور کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے اس ملک میں کنزیومر کی پروڈکشن کے لیے اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کنزیومر کے حوالے سے جتنا کام انہوں نے کیا ہے پاکستان میں میرا خواہد شاید کسی نے نہیں کیا اتنا کام کنزیومر اور بہت لعالیٹی ہے ان کی چیزوں میں تو میں اس موقع پر سمجھتا ہوں کہ ان کا علم دینا بھی بہت ضروری ہے ایسے لوگوں کا کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے کوئی بہتری کی طرف کوئی کام کی ہے دوسرا یہ کہ ہم جس حد تک اپنے قوم کے لیے کام کر سکتے ہیں سلمان کالپوریشن کے پریٹ فارم سے جاہے وہ سلاب زدگان کی مدد ہو یا اور ملک میں کسی قسم کا ڈیزاسٹر ہو تو اس کے لیے احمد سلمان بٹسا ہمارے ساتھ آگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں مزاکاللہ مگر ہمارا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو پبلک نہیں کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے میری ہمیشہ سے ایک خورم بھائی سے جب میری پہلی بات ہوئی تھی خورم میں ہم نے یہی والی بات دسکرس کی تھی کہ رمضان کریم میں اللہ تعالی نے ہر کوئی جو ہے وہ رمضان میں زکاة نکال رہا ہوتا ہے بھائی اب سیلپیز کیوں لیتے ہیں اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اسی بندے کا یا بندی کا کو بیٹا ایک اچھی پوسٹ پر آجائے اور اس کو وہ پوسٹ ایمبرسٹ کرے کہ میں چھوٹا تھا تو میرے باپ نے یا میری ماں نے دو ہزار یا چار ہزار روپے لیے تو بھائی اب اللہ کو تو رازی کریں آپ کے ایکاؤنٹ میں کتنا پیسہ مجھے تو نہیں بتا یا آپ کے رب نے آپ سے جو ہے وہ تعلق بنایا ہے اور آپ کے رب نے آپ کا پردہ رکھا ہے تو آپ پھر کسی کو دیتے پردہ کیوں پردہ کیوں پردہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کمپنی لیویل پہ یا پرسن لیویل پہ دونوں صورتہ میں بات کرو ہم جو بھی کام کریں تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو ہائلائٹ کیا جائے یا اس کو فیس بک پہ ڈالا جائے یا اس کو یہ کیا جائے کہ نہیں جی آج میں نے جو ہے وہ فلانا ایک تھیلہ فلانے شخص کو دیا یا فلانا دیا میں بہت ساری جگہوں پر خورم بھائی کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہوں صحیح نا خورم بھائی تذویر اغبارات میں ضرور لگتی ہیں مگر کبھی آپ ایسے نہیں دیکھیں گے کہ تھیلے بانٹ رہے ہیں کھڑے ہوئے ایک چیز مجھے بہت اچھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے کہ جب کبھی فلانا ویسے تو ماشاءاللہ ان کے اندر ہے کہ ایکسپلینیشن بڑی اچھی دیتے ہیں اس میں آئی کانٹیکٹ میں نے دیکھتے ہیں لیکن جب بھی وہ کسی کی بہتری کے لیے کام کریں یا فلاو بیبود کا کام کریں اس میں میں نے ان کا آئی کانٹیکٹ نہیں دیکھا جو بہت اچھی چیز ہے کہتے ہیں کھونم بھئی میں آپ کو بھی یہاں پہ فرینڈ کر کے بات کروں گا کہ جب آپ آئی کانٹیکٹ کر کے کرتے ہیں تو آپ کی آنکھ میں تکبر آجاتا جو کہ خدا کو منظور نہیں ہے بے شک اور ہمارے دین میں بھی بات ہے کہ جواب کسی کی امداد کریں تو اس کی آنکھوں میں مت دیکھیں صحیح کیونکہ اگر اس کی آنکھوں میں آپ نے وہ چیز تحسین یا وہ چیز دیکھتے ہیں اور آپ کو اس سے یہ پراؤڈ فیل نہ ہو جائے کیونکہ تکبر غرور تو ایک اللہ کی ذات کے لیے بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ مجھے اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا کہ میں جب کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بڑا سکون ملتا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ سے کام کرا رہا ہے تو مجھے تو یہ ہے کہ وہ سواب مجھے اللہ کرے انشاءاللہ ملے میری لسنوں کو ملے تو یہ ہونا چاہیے اور سیلفی اور چیزیں دیتے ہوئے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا میری ایک انجیو بھی ہے آپ کو پتا ہے جلانی ویلفیر ایسیشن تو ہم اس میں تو وہ بھی آپ کو پتا ہے آج کل دور ایسا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں دیکھے بغیر سپورٹ نہیں کرتے ایک میڈیا کی ہے لیکن میں اس میں ان لوگوں کے چہرے دکھا رہا ہوتا ہوں سائٹ پوز یا ہاتھ دکھا رہا ہوتا ہوں بلکہ آپ کے چہرے کسی کے آج تک نہیں دکھا ہے نہ کسی کے نام لکھے ہیں کیونکہ اگر بس جتنا اگر کوئی اپنے بل سے سپورٹ ہو رہی ہو سرفراد بھائی بیرے سیورب بھائی بیرے سیورب بھائی بیرے سیورب بھائی بیرے سیورب بھائی لیکن میں ایک بڑے چند جگہ ہے اور ان سے میری واقعی بڑے گہرے تعلق ہے تو یہ ہمیں اپنے سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو بتا ہے میں ڈرینورڈ کا ہوں وہاں پہ بھی جو ہے ہم لوگ اس طرح کے بہت سے پروگرام ایونٹس کر رہے ہوتے ہیں بلکل اور خورم بھائی میں یہ آپ سے آپ سے آن ائر پہلے جیسے میں چوہتر گرس میں آپ سے پوکنگ کر رہے تھے تو اب انشاءاللہ جب بھی رمضان ٹرانسویشن آئے گی تو مجھے آپ دونوں کی ہلپ چاہے ہوگی مجھے احمد سلمان بیٹ آپ کی بھی ہلپ کی نویٹ ہوگی کیونکہ ٹرانسویشن کے دوران راشن دیا جاتا ہے اچھا میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے آپ کیش کی صورت میں دیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری اتنی نیڈ ہے اتنی کیپیسٹی ہے اب مجھے اتنے راشن پروائید کریں اور آپ نے جو دیا ہے آپ اس کی تصویر اپنے پاس ضرور رکھیں اور ایک مجھے بھی دیں تاکہ اگر مجھ سے کوئی بندہ کلیم کرتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں پہنچی ہے یا پہنچانے والے نے کچھ مستیک کیا تو مجھے بتاؤ کہ اس بیگ میں کیا کیا تھا زیشان آپ اگر ہماری انجیو کے پیج پہ دیکھیں گے تو ہم نے ابھی جو رمضان گیا تھا اس میں ہم نے خدا کی بستی آپ کو بتا ہے نیوکراجی سے آگئے ہیں یہ شانتی نگر گلستان جوہر میں وہاں پہ کچھ ایریاز ہیں گلستان بہمار میں کچھ ایریاز ہیں پھر اختر کولنی ہے اس طرح منظور کولنی ہے وہاں جتنے لوگ ہیں ہماری پوری کوشش تھی کہ ان کے گھروں میں کچھ راشن یا جو ضرورت من لوگ پہنچاتے ہیں لیکن اس میں ہماری کوشش یہ ہوتا ہے کہ ہم خود جاتے ہیں تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا ہوا کہ مستحق لوگوں تک جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے آپ کو بتا ہے ہر جگہ اچھے انسان ہوتے ہیں تو ہم نے یہ کیا تھا بلکہ الحمدلللہ اس رمضان میں ہماری اینجی ہونے ہیں اپنا بدر کمرشل پر پورا ایک افتاری تیس روزہ افتاری بھی چلی ہے اللہ تعالیٰ کے شسل و کرم سے وہ دسترخان رہا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز بولوں گا کیونکہ جب ٹرانسویشن کرتا ہے اس پر کچھ نہ دے تو ہم آپ کی ٹرانسویشن پر دیں گے اور ہم آپ کی تصویری لے لیں گے انشاءاللہ اندیا نے آپ کی لے گا اندیا نے آپ کی لے گا پھر تو وہ بھول نہیں سکتے تو کیسی تھی وہ چائے جو انہیں آ کہا تھا کہ وہ لاہور میں آ کر پین گیا ناشتہ کریں گے مطلب وہ انہیں فلیور کیا تھا یا نہیں کیا تھا یا ان کے ابنندن صاحب کی طرح ہم نے ہی چائے پلا کر ان کو واپس بھیجا تھا زیشان بھائی میرا خیال ہی ہے کہ اس یومہ دفاع پاکستان میں اگر ہم اپنی افواج کی ذکر نہ کریں تو بہت زیادتی ہوگی کیونکہ ہماری وہ افواج ہی تھیں جنہوں نے ان کی اس خواہش کو جو ہے وہ مو توڑ جواب دیا بلکل اور ان کو ان کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا آج اگر ہم سکون کی نینج سوتے ہیں تو اپنی افواج پاکستان کی وجہ سے اپنے اسکری اداروں کی وجہ سے بلکل کہ جن کی وجہ سے آج اس ملک میں امن قائم ہیں بلکل آج اس ملک کے اندر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یقین کریں ہماری جتنی بھی ہماری لوکل آہ گورنمنٹس ہے جو بھی کام کر رہی ہوتی ہے مگر پتہ نہیں کیوں آپ ہمارا سب کا ٹرسٹ ایک جو ہے نا ہماری آرمی پہ ہماری فورسس پہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز اگر ان کو دے دی جائے گی نا تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے تقسیم ہوگی ایسا یہ ہے یا ہماری فوج زیادہ کیوں ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان یا ہمارے عسکری ادارے جو ہے ان کا ایک جذبہ ایک حوصلہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اب میں ڈیفرنٹ ابھی ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا ریسکیو کرتے ہوئے ہلیکاپٹر سے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں چھوڑ ہیں ان کو لے آ کے ملکل مگر ان کی اس ساری کابشوں میں جو ایک چیز آپ دیکھیں کبھی آپ دیکھیں اگر ٹی وی پہ اس کو تو اس میں ایک محبت شفقت ہوتی ہے بچوں کو گود میں اٹھا کے پانی میں سے نکال رہے ہیں بزرگوں کو کندے بٹھا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ لوکل بیسس پہ ہماری گورنمنٹس نہیں کرتی ہیں ایسا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جتنی اچھا اور ہمیں ہر چیز کی امید بھی اپنی افواج سے ملکل ہم چاہتے ہیں کچھ بھی ہو افواج پاکستان آگے آکے یہ کام کرے تو یہ صحیح ہوگا ملکل ایسا ہی ہے اور آپ جو بات کر رہے تھے کہ انڈیا نے جو چائے پینے کا شوق تھا تو الحمدللہ جب تک ہمارے جوان زندہ ہیں میرے خیال انڈیا کا شوق کبھی بھی پورا نہیں مہمان نوازی پر ہمارے پاس آئے ہیں بلکل مہمان نوازی تو ہمارے ہیں بہت بڑی جب ہم ابھی نندر کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں تو باقی جتنے نندریں ان کی بھی کر سکتے ہیں بلکل ایسا ہے کہ آپ لے کر رہے ہیں بلکل ہم چاہے پلائیں گے احمد سلمان بیٹس آپ یہ بتائے گا کہ آپ کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں میجر بریفنگز ہوتی ہیں وہ آپ دیتے ہیں کیونکہ ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ جب پیرنس اچھی ہوتے تو چیزیں اچھی فارمدوری ہوتی ہیں یا آپ بھی کہتے کہ نہیں میرے خیر آپ جو آپ کی جونئرز آپ کو بھولتے ہیں کانفرنسز میں تو میں خود ہوتا ہوں صحیح صحیح میں ایک درامی کے صحیح یاد آگیا بیٹھے 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 ان میں ایک حضرت ہوتے ہیں جن کو بھیجتے کان ٹریکٹ مل جاتا ہے شکل کے باستے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ شکل اتنی اچھی ہے آپ کی ملبانی ہے مان نہیں مانتے ہیں فائدہ ہوتا تو ایسا فائدہ ہوتا بتا ہے جن میں احمد شریک ہوتے ہیں تو بہت کم لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ ابھی تو بہت سائے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ احمد صاحب ہمارے ڈائریکٹر ہیں ماشاءاللہ آپ کے بات داخل جائے گا آپ کے بات Apel ہات سال رات foж اول کیا آپ کے باتے کرکے ہیں تو اکثر سے زیادہ ہوتا ہوتے ہیں کہ مٹان formulated remaining جان لوگوں کو میں نہیں پتا ہوتا کہ ان لوگوں کو سافتے ہو تھا اور ایک اور سوفٹ اسپوگر ہیں آپ کے سامنے میں اوہیں تو میرا پہچیس سال گھرمین ہمیں ان کے ساتھ ہے پچیس سال سے میں نے سلمان صاحب کے ساتھ وہ جب سے کام کرتا convenient اب ان لوگوں کے ساتھ کام کروتے ہیں زندگی گل گئی ان لوگوں کے ساتھ اور یہ نیچر ہے جو نیچر ہے وہ آپ کے سامنے اوپنے اچھا کبھی ایسا ہوا کہ جب پتا چلا ہے ڈاریکٹر صاحب ہیں اور پھر مطلب کسی نے اپروچ کرنے کی کوش کیوں پھر در کے پیچھ ہوگی تو ٹھوٹا ریکٹر ہے بھائی مطلب اونر آف دے کمپنی ہے تو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے فین پالوونگ ہوتی ہے نہیں لیکن ہمارا اٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ لوگ پھر بات کر لیتے ہیں نہیں مطلب بات کرتے ہیں اس کے بات ایک ہوتا ہے صافت کوارڈنٹ مطلب فیمیل سیکشن میں زیادہ آجاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں صحیح سے بتانا ہے کہ کوئی مسلا نہیں ہے مسلا گھر سے ہو جائے گا ایک بات یہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اچھی شکل دی ہے تو اچھی چیز ہے کہ لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں تو ہر کسی کا جو کہ آپ سے پڑے نیاتے ہیں سیلڈپی لینے کا بہت زیادہ ہے تو ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ سیلڈپی لینا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ سیلمڈپی لینا چاہتے ہیں میں سیلڈپی وگرہ مجھے پسند نہیں نہیں سیلڈپی میں لیتے نہیں نہیں لیتے ہر تسaster کی دیتے ہیں میں ہے ٹھائی کے سال جو آکال آко ہوتےôھوں وہ سیلڈپی لے تیں بہت زیادہ کچھ لوگوں کا ایمانہ تو اس پہ آپ بلیو کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نظر لگ جائے گی میں نے کوئی نہیں 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 ویسے مجھے اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں سیلفی لینا احمد سب سیلفی لینا تو اچھا نہیں سمجھتے مگر ہم جیسے کمپنی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اگر ہم کہہیں کہ سر ایک تذویر ہو جائے تو آج تک کبھی کسی نے بھی منہ نہیں کیا صحیح ہوں کہ چھڑو کوئی نہیں ایک کوتے لائے ساکتا سیلفی نہیں ہوتی ہے کوئی گروپ فوٹو کیا رہا ہے جب میں وہ ہی کہا رہا ہے بجانبیجو کہ میں کہا چلو کوئی نہیں اچھا یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ دریکٹر آف سنمانپور جان کبھی کچن میں ہیلپ اوٹ یا کچھ اپنے لیے بنایا ہے کبھی بھوک لگیوں انڈا بنا لیا ہے یا کچھ ایسا کچھ کرتے ہیں نہیں مجھے انڈا بھی بنانا نہیں آتا بری والا ہے تو اب بھوک لگے تو مطلب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے موبائل کے سیگنلز ڈاؤن ہیں آپ کے پاس لائٹ نہیں اور یا چارجر گم گیا ہے اس پر کیا کہیں گے گھر پہ کوئی بھی نہیں ڈائٹنگ کا میاب ہو جائے گی اچھا تو یہ بتائیں کہ ڈائٹنگ واقعی میں ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں جم وغیرہ جاتے ہیں یا ویسے ہی کھانا کم کھانتے ہیں بیسکلی تو کھانا بھی کام کھاتے ہیں جم بھی جاتے ہیں اور اسلامباد میں آپ کو پتا ہے مجھے تو دیکھ کرتے ہیں اس سے ڈائٹنگ کا پاڑی علاقے ہیں سنٹر لے ہیں تو پہاڑ سے آتے کریں اب آپ کو حکم سکتے ہیں ہائیکنگ کوشش کریں ہائیکنگ کوشش کریں تو مجھے تو میں کین ایسا peeہ لگیاتا ہے دیکھتا ہے تو داروری نہیں لگتا آپ کو نہیں آپ کوئی عرصہ ہوگیا آپ کو فرمبی بھی ہائیکنگ کرتے ہیں آپ کو حکم سہا ہے کافی دوروں پہلے достаточно جیسے اسلام آباد یہ ہماری سائٹ پھر شکر پڑھیاں پھر ان علاقوں میں جیسے اب گھومنے جا رہے ہوتے ہیں تو ڈیفنیٹلی وہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک ایج تک ہی سوٹ کر رہی ہے بلی بات بلی بات بلی بات اس سے آگے ہم جائیں گے ان کو میں نوائٹ کرتا ہوں اسلام آباد آئے تو ان کو ہم لے کے جائیں گے آرام سے جائیں گے جانا چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے میرے والا سینہ مطلب میرے جب بھی کھومنے کا ہوتا ہے مجھے ای لاب ٹو گو دامنے کو وغیرہ تو بھی کال آجاتی کہ یہ چیز اٹھ گئی ہے آکر چیک کر لو تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بڑھاپا آیا کام غتم نہیں وا تو آپ کے ساتھی دراصل دراصل میں کیونکہ اسلام آباد میں بھی پوسٹنگ ہے میری وہاں پر مختلف جگہوں پر احمد صاحب میرے ساتھی ہوتے ہیں ملک سے بہار بھی احمد صاحب میرے تو جب کبھی بھی نکلنا ہوتا ہے نا ایک میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں ہوں ہم بہت تیز بارش ہو رہی تھی سہی اور میں اسلام آباد پہنچا اور ہمیں اسلام آباد سے لاہور جانا تھا سہی تو احمد صاحب ہوتے ہیں ہمارے تو مجھے کسی ہی کا فون آیا انہوں نے کہا کتنی دن پہنچ رہو میں نے کہا تین چار گھنٹے لگیں گے سہی کہلنگے نہیں ڈائی گھنٹے کے ٹائم دے تو پہنچیں لہور پہنچا دیا اسلام آباد سے ہائیکنگ سہی والی آمد ہے بہلکل تو اچھا کبھی در نہیں لگتا کہ ہائیکنگ پہ جا رہے ہیں یا رش ڈرائیو کر رہے ہیں تو یا آپ ایڈونچرس ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے ایڈونچر کرنا ہے ایڈونچر کرنا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے مجھے تو اتنے ڈونچر ہوگے کہ مجھے اچھا لگتا ہے اچھا جی خورم بھائی یہ بتائے گا کہ ہم اب جو ہماری یوتھ ہے یا جنریشن جو نہیں آرہی ہے جس کے اندر ہم کافی فقدان دیکھتے ہیں کہ جذبہ حب الوطنی جو کم ہوتا چل جا رہا ہے تو اس کی مل فاکٹر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے ایشان بات یہ کہ ہمارے آنا ایسا نہیں ہے کہ حب الوطنی نہیں ہے جذبہ بہت ہے سرشار ہے آپ تو ابھی فلڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مدد بھی ہر جگہ سے کر رہے ہیں اور ہماری قوم فوراں اکٹھا ہو جاتی جب بھی کوئی آفت آیا اور جس کی آپ نے ایک مثال 6 ستمبر کی یہ بڑی تاہیات یاد رہی جائے گی کہ جب انڈیا نے لاہور سیالکوٹ اور راجستان سائٹس پر ہم پہ ایک ساتھ ہم لے کیے تھے تو ہمارے انہی جوانوں نے اس وقت ان کو بہت بادری اور جاوازی کے ساتھ ان کو دھکیلا تھا پیچھے کی طرف اور آج تک ہم لوگ اپنے شہداؤں کا ذکر نہ کریں کہ ان کے احسان مند ہمیں رہنا چاہیے تاہیات کہ ہم آج بھی آزادی کا سانس ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے لے رہے ہیں جن میں میجر عزیز بھٹی اور میجر شبیر ہمارے ایر فورس کے پائلٹ راشد منات صاحب، کیپٹن کمال صاحب اور لاس نائی کے اور یہ بہت لوگ اس میں شہید ہوئے اور ہماری جو ہے نیوی کی فورس ہے انہوں نے بہریان ہے ان کی ایک بڑا ایک اچھا رول تھا بلکل ایسا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری فورس ہیں ان کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے بلکل جناب ریک کا وقت ہے میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آرمی ہے پاکستان نیوی ہے پاکستان ائر فورس ہے اس کے ساتھ جو ہمارے سٹی وارڈنز ہیں جو ہماری ٹریفک پولیس ہے یا نارمل پولیس ہیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ ان کی بھی خدمات ہوتی ہیں تو ہم روڈوں پر آرام سے سفر کر سکتے ہیں دیکھتے ہوئے پروگرام یوں میں دفاع پاکستان زیشان کے ساتھ ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی جناب ویلکم بیک اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے سارٹ میں بتایا تھا کہ ہم نے کیک کرٹنگ سرمینی کرنی تو بکل جناب انڈ اف دو پروگرام کیک کرٹنگ سرمینی ہوگی اور خورم بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ وہ کیک لے کر رہے ہیں پی ایمل فانکشنل ڈسٹرک ساوتھ کیا پریزیدنٹ ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ایسی کوئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یعنی جو چودہ اگست ہو گئی چہے سپٹمبر ہو گیا تو اس میں ابھی تو فلڈ ہے کہ ہم اس پارے میں اس طرح نہیں بات کرتے ہیں لیکن پھر آپ لوگوں کی طرف سے کچھ چیزوں کا اینکاد کیا جاتا ہے کہ بچوں میں اویرنس کی دیکھیں پرائز ڈسٹیبیوشن ڈیفرن تینگی چیزوں دے دی آپ نے سکولنگ کروا دی لیکن ہمارے بچوں میں اویرنس بہت کم ہے اپنی ہسٹری کے بارے میں تو اس میں آپ لوگ کچھ کمپس بغیرہ کرتے ہیں دشان بلکل ہمارے ہر سال جب بھی جس جو ایونٹ آتے ہیں چودہ اگست کے حوالے سے چودہ اگست کے حوالے سے چودہ اگست کے حوالے سے ہم اپنے ڈسٹرکس میں جو ہم سے ہوتا ہے کیمپس ہوتے ہیں بڑے یا سی ویو پہ جا کے ہمارا ایک بڑا ہم لوگ سٹیج بھی لگاتے ہیں ماشاءاللہ تو اس پہ جا کے ہم پورا اپنے یک جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ہماری پاک فوج کو اگر ہم لوگ اگر ہم ہی نہیں سرائیں گے اور آپ کو بتا ہے خیر ہماری پارٹی کو یہ عزاز بھی آسے لے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فوج کا پارٹی ہے لیکن ہم تو اسے بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ بلکل ہم مفاجئے ہیں اور ہماری جو تنظیم ہے پیر زمین پگارا ان کا کونسٹ بھی یہی ہے کہ پورے پاکستان جو ہیں کہ اس کی عوام واپس میں ایک متحد ہو کے رہے ہیں تاکہ ہم پہ نہ کوئی دشمن حضر ڈال سکے چاہے وہ اندرونی ہو یا بھار کا ہو اور اس سلسلے میں ہم سے جتنا برچڑ کے ہوتا ہے ہم اپنے اپنے زلوں میں جو ہیں پروگرام بھی کرتے ہیں نکات کرتے ہیں اور عوام کو اس کا پوری نولیج دیتے ہیں سبراہل بھی آپ بتائے گے آپ کی جو اسوسییشن ہے جس میں کنزیومر اسوسیشن پاکستان کی آپ ممبر ہیں تو ان کی ثروبی اویرنیس پروگرامز ہوتے ہیں بالکل اویرنیس پروگرام ہوتے ہیں کنزیومر اسوسیشن پاکستان کے چیئرمن ہے جناب کوکر بیقبال صاحب وہ ڈیفرنٹ اویرنیس پروگرام کرتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں اسوسیشن ہے جس میں بہت سارے لوگ مختلف طبقے سے شامل ہیں اور اس میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو کوکر بیقبال صاحب کا اس میں رول ہے یقین کریں وہ جس ٹائی کا فادر صحیح جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو لے کے چلتا ہے نا تو ہم کبھی ان کے ساتھ بیٹھنے تو ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم کنزیومر اسوسیشن کے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور اپنے کسی بڑے سے گھر کے مخاطبیں اور ہمیں اسی طریقے سے گائیڈ لائن دی جاتی ہے اور میرا اپنا خیال یہ ہے میں آپ کے پلیٹ فارم سے چھوٹی سی بات ارس کرتا چلوں کہ دفاع پاکستان پر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مختلف شبہات زندگی میں لوگوں کو تمغوں سے نوازا جاتا ہے صحیح صحیح نا تو میری آپ کے پرگرام کے توسط سے ایک اپیل بھی ہے کہ اس میں کوکب اقبال صاحب کو بھی تمغہ امتیاز دیا جائے کہ انہوں نے اس ملک کے لیے اور کنزیومر کے لیے بہت بڑا کام کی ہے میں ایک ریکویسٹ آپ سے اور کروں مستر فراز بھئی کہ ان کو بھی بلوانا چاہوں گا پرگرام میں جو کہ ہمارے کنزیومر اسیچیزن پاکستان کو کوئی اقبال صاحب جو ہے وہ غالباً وینس ٹی وی کے کسی پرگرام میں آئے میرے پرگرام میں نہیں آئے تو میرے پرگرام میں بلوانا ہے بلکل جی میں آپ کی بات جو ان تک ضرور پہنچا ہوں گا بلکل جب بھی ان کے پاس ٹائم ہو اور ان سے کہوں گا کہ آپ کے پرگرام میں شرکت کریں بلکل جب آپ ان سے ملیں گے اور ان کو پرگرام میں بٹھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت ہی شفیق شخصیات ہیں بلکل ایسا ہی عادت کے مارک ہیں جیسے ہمارے احمد صاحب سے آپ کی ملاقات ہو گئی آج سے پہلے بلکل ایک ڈیفرنٹ مام باتا لوگ سوچتے تھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جو ہے وہ احمد صاحب جو ہیں وہ ایک کوئی ایجٹ اور بوڑے سے کوئی آدمی ہے میں جا گئے بھی باپ کردوں کو لوگ سوچتے تھے دیکھو ہوں زیادہ بہتر ہو جائے گا آج ایک دم جائے وہ چینج ہو گیا لوگ سمجھے ہم کسی موڈل کو بلا کے لیے آئے میں بہت ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے نام کے بیسے اگر آپ اجاز دے تو آپ کے انٹرو میں وہ جا سکتا ہے موڈل پلس ڈیریکٹر اکس انمان فوڈز آپ کو کیسا لگے آپ کا نام ہے مجھے پوچھ کے لکھنا پڑے گا خورم بھائی سے تو میں نے پوچھتیا تھا کہ کیا کیا لکھنا ہے تو خورم بھائی سے تو اترہا بڑا کارڈا مجھے کہاں سے لکھوں بھائی موڈل تو آپ نے پر ایڈ کاری دیا تو ہو جانا چاہیے اچھا مجھے بتائیں کہ سلوان فوڈز کی ماشاءاللہ بہت وسیرینج ہے اور اس کے کمرشل بھی ہوں گے ایسا ہی ہے تو آپ کو سب سے بہتر کیا چیز لگتے ہیں ہر پروڈکٹ آپ کو اچھی ہوتی ہے لیکن ایک بہت فیوریٹ ہوتی ہے تو آپ کی کون سی پروڈکٹ بہت زیادہ فیوریٹ ہے جسے مجھے آپ کا پیزا سوس بہت پسند ہے یہ جو پیزا سوس ہے یہ ہماری نئی آئٹیم صحیح لیکن جو ہماری سٹارٹنگ آپ کہہ لیں تھا وہ ہنی سے صحیح 1950 کے اندر صحیح اس کے بعد پر 1980s میں آکے جامز آئے تھے صحیح میرا زیادہ connection جامز کے ساتھ ہے صحیح شکل بونڈنگ ہے مجھے یہ کبھی ہوا کہ امی نے کچھ نہیں بنینا تو جامی کھالو آپڑے کار دا یہاں آپ نے پہلے پوچھا تھا آپ کیا بنا سکتے ہیں اتم صاحب بزی تھے کہ اگر آپ پرید کر سکتے ہیں ایک بات میں آپ کو باتات چلوں یہ بہت کم لوگوں کو بتا ہے سلمان کو پیانی ایرہ ہے وہ پیانی میں پاکستان میں اسی طریقے سے جامز میں بھی پیانی ایرہ ہے ماشاالل کیونکہ فروٹ ٹرنگز جیم اس سے پہلے پاکستان میں کسی نے نہیں بنایا ہے صحیح پھر پیزا سوس میں بھی ہمیں پارنیئر ہیں صحیح صحیح نا پاکستان میں پیزا سوس کا کانسپٹ دینے والے بھی ہیں اسی طرح ٹاپنگز جو ہیں چوکلٹ سیرپ ہے بلو بیری سیرپ ہے سٹوبری سیرپ ہے یہ جتنے سیر بات ہیں اس میں بھی پارنیئر ہمیں ہیں سلمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان سب چیزوں میں وہ پارنیئر ہے کھانے کی باتیں ہو رہی تھی اسی کے ساتھ سے تک ہے جوہین کی بات کیجئے تو خورم بھائی کا جائم تو سپر ڈوپرین ہے اور وہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں خورم بھائی جب وہ ختم ہوگا تو پھر آپ سے سٹوک دوبارہ میں مماؤں گا بلو بھائی اچھا خورم بھائی آپ کیونکہ کیک کٹنگ سامنی ہے اور بہت بہت شکریہ خورم بھائی ون سکینڈ کہ آپ کیک لے کر آیا اور اسی کے ساتھ آپ کا سرفرہ بھائی اور احمد سلمان بچ صاحب آپ کا کہ آپ نے جوہے وہ گفٹ کی کٹیسی جوہے وہ آپ کی طرف سے تو اس تینوں چیزوں کے لیے یعنی آنے کے لیے اور پھر گفٹ کے لیے اور یہاں پر پیزنٹ ہو کر اتنے اچھے میسیجز دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ اس کی جزا عطا فرمائے اور بلکو جی کیک کٹنگ سامنی ہے اور بلکو جی آپ تمام سے میں یہی کہوں گا کہ اپنے ملک کے ساتھ وفد آ رہی کیونکہ یہ ملک ہے تو ہمیں بلکو خورا بھائی اب وان ٹو ٹو ٹی سٹارٹ بلکو ساتھ ہوتے ہیں بلکو جی ہمارے جو ممان اسلام آباد سے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار بلکو جی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کھانے کا کام کو ہم بعد میں کریں گے بلکو جی اس وقت ہم کریں گے تو پھر وہ عزیر چھونے گا تو یہ بتائیں کہ احمد سلمان بچ آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ میتھے کے شوقین ہیں تو کہتے ہیں کہ میتھے کی کریونگ تو بار بار رہتی ہے تو پھر آپ کنٹرول کیسے کرتے ہیں بہت مشکل کام ہے لیکن ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیتے ہیں کھاتے ہیں نا مطلب بلکل چھوڑا تو نہیں ہے لائف سے سارا کچھ کھا لیتا ہوں تھوڑ در بار صحیح 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 اچھا جی اسی کے ساتھ ہم کیونکہ ٹو ورڈس ٹو اینڈ ہے تو سب سے پہلے میں سر فراز بھائی آپ سے کہوں گا کہ کیا میسیج دینا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کو دیکھیں میرا تو اپنی نوجوان نسل کو یہ میسیج ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ جو ہمیں دفاع پاکستان چھ ستمبر جو ہے اس کی پریڈ میں بھی انٹرسٹ لیں اور اس کی تمام چیزیں جو اس دن ہمیں کرنی چاہیے اور اپنے ملک کے بارے میں اویڈنس ہونی چاہیے ہمیں کہ یہ دفاع پاکستان ہم مناتے کیوں ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے نوجوان نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس دن جو ہے وہ پاکستان کی فوج نے انڈیا کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا تھا اس کی خوشی میں ہم یہ دن مناتے ہیں اور اس کو بہت خوبصورتی سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے سبحان اللہ اسے کے ساتھ خورم بھائی آپ کا کیا مزیج ہے دشان میں تمام پاکستانیوں سے آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم چودہ آگست جس جوش و خروش سے مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے لیکن چودہ آگست کی یاد چھ ستمبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے تو یہ چھ ستمبر جو یوم دفاع ہے اس کو اور پر جوش طریقے سے ہماری جنریشن کو چاہے وہ کسی بھی ایج کے ہوں ان کو سب کو منانا چاہیے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ وطن اللہ دین کے نام پر بنائے یہ تا قیامت ایسے شاہد ہو آباد رہے اور ہماری پاک کفواج ہم سب کو آزادی کی نعمت سے انشاءاللہ ہم لوگ آگے بھی اسی طرح رہیں گے اور متحد ہو کے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ احمد سلمان بیٹ صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا میرا پیغام تو ہوگا کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں بلکل ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ سکس سپٹیمبر بلکل کیا ویلیو اس پر کیا ہوا تھا بلکل انشاءاللہ آپ سے پوچھے کہ مطلب اب 25 تو پلس ہو گیا ہوں گے نا اس سے زیادہ ہواں گے تو یہ بتائیں کہ وہ پوچھیں کہ اس کو سٹاپ کرنے کا کیا طریقہ ہے کوسماٹک پروٹکٹس کا باری تو آپ کیا آنثر کریں گے کہ زیشان بھائی آپ نے بہت اچھا ایڈیا دیئے تو یہ اب بہت جلد اس پر سوچنا پڑے گا پہلے سے پہلے سے میری فرہاں پرم بھائی کی اور سرفراز بھائی کی تو لسٹ دن ہونے گے میں آپ کو نام تو ٹاپ پہ لے جناب بہت شکریہ آپ اسلام آباد سے آئے اللہ تعالی آپ کا جتنے بھی دن سٹے ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش و خورم رکھ اور آپ جب واپس جائیں تو خوش یہاں سے مٹھتے رہے کراچی شہر سے آپ واپس جائیں اور پر بہت جلد آپ دوبارہ چکر لگا میرے پر ضرور رہے ہیں جزاک اللہ جی اپنا بہت خیال رکھے کوئی بھی بھی بری لگ جو تو سوری لیکن میں نے کوشش کی کہ میں وہ ہی بات کرو جس میں آپ کمفیٹیبل رہے ہیں میں بلکل ٹھیک رہا سارا بلکل جی آپ کو بھی ون سکیند دفاع پاکستان بہت خورم بھائی اور آپ کو تو بولتے ہوئے بھی بری بات آپ کو سر پر آلوے کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں دوبارہ مضالات ہوگی بہت جلد کیونکہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا بھی تھا یہ ہاتھ آلوے اور جس طریقے سے آپ کا کھرم بھائی کام کریں اللہ تعالی اللہ فلڈ کے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالی اس کی جذاب کو اتا فرمائے اور اللہ تعالی اسی طریقے سے آپکو آگے بھی لوگوں کو پھر مطعمہ کی توفیق اتا فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت آبہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اور پھر اتنے بیジئ ھوتے ہیں اور اس میں بھی ٹائم دینے کے لیے مہت شکریہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طریقے سے کامیاب رکھیں مجھے اجازت دیجئے دعا کے ساتھ یوم اے دفاع پاکستان ہے پاکستان نے جتنی بھی افواج پاکستان ہے اس نے لڑ کر اس وطن کو پھر بچایا تھا یعنی اپنی جانوں کا نظرانہ دیا تھا اور پھر بھی سینہ تان کے کھڑے تھے کہ کس مہمت ہے آئے ہماری دھرتیوں کی طرف تو آپ کو بھی اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اردو زبان ہیں تو ہماری پہچان ہیں اور گرین پاس بورڈ کو سر ای فریز بنانے کے لیے آپ کا کتنا رول ہے اور آپ کتنا اس کے لیے کام کرتے ہیں یہ سوچنا ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ اگلے پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہو کہ اپنا خیال رکھے گا اللہ نیکے بہان موسیقی